امریکہ کے صدر بننے کے بعد کون سا ایسا ملک تھا جدھر جشن منائے گئے خوشیاں منائی گئی کہ ریپبلیکن صدر آگیا اب ہمارے ملک کے لیے بڑا اچھا ہوگا اور ہمارے مفاد میں ہوگا اور اب اس قوم کا نام بتائیں کہ جو تولیوان کے قابل پر قبضہ کرنے کے بعد جشن منا رہی ہے آگے سمجھتے ہیں آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں اب آپ کہتے ہیں یہ انکر آگیا ہماری کھچائی کیوں کرتا ہے نہیں نہیں آپ پہ بات تھوڑی کی میں نے تو اس قوم کی بات کی ہے جنہوں نے اندر موڈی کے وزیراعظم بننے پر خوشیاں منائی جنہوں نے ڈانلڈ ٹرم کے امریکہ کے صدر بننے پر خوشیاں منائی اور آج یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر خوشیاں منا رہے ہیں خیر آگے چلتے ہیں میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتو تفصیلی گفتو بھائی آپ لوگ کی آج کی یہ اتنی کچائی کافی ہے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خزانہ پاکستان کے رہے ہیں اور تمام حالات کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو شکریہ جی سر یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات یہ ہے کہ پاکستان میں خیر کسی کو کچھ پتہ ہوتا ہی نہیں ہے ہم تو جو لالبتی کے پیچھے لگا دو ہم ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ بھی افغانستان کے پڑوس میں کچھ ممالک ہیں چونکہ چاہتے تھے کہ طالبان کی حکومت وہاں قائم ہو جائے اور امریکہ افغانستان چھوڑ کے چلا جائے تو آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ پڑوس کون ہے کیونکہ کوروی پڑوسی ظاہری طور پر تو وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ طالبان کے خلاف ہیں لیکن وہ مخصوص پڑوسی دراصل طالبان کو حکومت میں لانے کے لیے بہت حد تک اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے ظاہری طور پر وہ خلاف ہیں اور مشرق بستہ میں بھی ان کی تناؤ چل رہا ہے اور یہ جو ہمارے ہاں ملک میں بڑھتی فرقہ واریت ہے اس کے پیچھے بھی وہی پڑوسی ہے ہمارا انڈیا نہیں ہے وہ کوئی اور پڑوسی ہے آئی سے شروع ہوتا ہے نا خیئر ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بھی ممالک کا انہیرنٹ انٹرسٹ تھا جو ہمارے ریجن میں تھے کہ امریکہ کی ملٹری پریزنس یہاں پہ نہ رہے تو وہ ایک انگلیش فلم آئی تھی آپ کو یاد ہوگا سلیپنگ ویڈ دی اینیمی تو یہ کچھ پاکستانی اکیلہ نہیں ہے جو کہ اس معاملے میں خوش ہے سم ادھر نیبرز آف آرز ہف آلسو بین سلیپنگ ویڈ دی اینیمی انٹریسٹنگ چیز ہے نمبر ون ایک تو پاکستان کے جو ابجیکٹیوز ہیں وہ ہمیں بڑے کلیر ہونے چاہیے نمبر ون ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں اب انسٹیبلیٹی نہیں آنی چاہیے وہاں پہ رو کے جتنے بھی اڈے تھے وہ ختم ہونے چاہیے اور پاکستان میں وہاں سے دہشتگردی بالکل ناممکن ہونی چاہیے تو ایک ابجیکٹیو تو یہ ہے دوسرا ابجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان کا اس خطے میں ایک جیو ایکنومکس کا جو آئیڈیا ہے کہ پورے سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا میں تجارت اور ایکنومکس کے اوپر فیوچر بنایا ہے جائے اس میں مدد ملنی چاہیے جب اشرف غنی کی حکومت تھی اس وقت پاکستان کوشش کی کہ یہ بن سکے لیکن وہ کمل نہ ہو سکا کیونکہ اشرف غنی کی حکومت کی جو رٹ تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ کافلے جو تجارت کے ہیں وہ آسانی سے سینٹرل ایشیا جا سکیں اسبیکستان جا سکیں تاجکستان جا سکیں ترکمینستان سے پائپ لائن آنی تھی وہ نہیں بن سکتی تھی تو کم از کم اب طالبان کا کنٹرول پوری ٹیریٹری پہ ہے اور اگر ان کو سروائیول کرنا ہے طالبان نے تو ان کو ایکنومکس کے اوپر دینا پڑے گا زور اور افغانستان کی اگر ایکنومک ڈیولیمنٹ کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ افغانستان کو ایک سینٹرل جیسے ہارٹ آف ایشیا امریکنز کہتے تھے وہ پروگرام مکمل کرنا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ بھی شامل ہو جائے اور سو بھی لائف تو ویٹ ان سی کہ اس طرف ہم کب اس ڈیریکشن میں پہنچیں گے دوسری بات ہے جو آپ نے ابھی بات کی کہ اگر دنیا میں کوئی ایریا ہے جہاں پہ فری ٹریڈ زون نہیں بنا ہوا تو وہ ہمارا خطہ ہی ہے جہاں پہ جو سینٹرل ایشیا ہے آپ کا ایران، ٹرکی، پاکستان جو ای سی او تھی ایکنومک کوپریشن آرگنائسیشن جو دس ملکوں کی ہے دس مسلمان ملک تھے جس میں پاکستان اور افغانستان سمیت سینٹرل ایشیا کے تمام ملک ہیں ان کا ایک جنٹہ تھا کہ فری ٹریڈ ہوگا اس خطے میں اور وہ بھی نہیں پورا ہو سکا کیونکہ افغانستان میں ٹنگ تھی اور اس کی وجہ سے وہ ڈسرپٹ ہوتا رہا ہے ای تینک کہ وہ بھی اب ریوائی ہو سکتا ہے اس میں بہت سا پوٹینچل ہے اور ایلٹی میٹلی اگر آپ دیکھیں کہ جب امریکہ نے ویٹنام سے باہر گئے تو وہ خطہ بہت ایسیان وہاں پہ بنا وہاں پہ ویٹنام دیکھیں اب دبارہ سے ایک ایک اکنومک پاوت بن چکا ہے کمپوڈیا لاوس تھائیلینڈ بہت ترقی کی ہے تو ہمیں بھی اب اس خطے میں ترقی کی طرف دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ اور انویسمنٹ اور ایکنومک کاؤپریشن کی بات ہو ڈومیسٹکلی جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی بزنس ہے وہ کیسے اپنے مارچ پر اسے ڈیل کرتے ہیں ہماری امید ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کریں گے اور وہاں پہ ساری امن ہوگا سب کو خوشحال ہوگا لیکن پاکستان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس پورے خطے میں ایک ایک اکنومک ایکٹیوٹی ہو ایک اکنومک کوپریشن ہو اور سارے خطے میں ہم بینیفٹ دے سکیں اور اس خطے کی غربت کو دور کر سکیں تو وہ دیکھنے کی بات ہے کہ اب وہ کیسے کتنی جلدی ہوگا اور کیسے چلے گا اور پوری دنیا کو ہم نے اس خطے میں انوالڈ رکھنا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ خطہ کوئی سرد جنگ کا حصہ بن جائے اور یہ چین اور امریکہ کا یہاں پہ کانفلکٹ ہو یا دوس کا یہاں پہ کوئی کانفلکٹ ہو تو ای ٹھنگ کہ پیورلی ایک اکنومک بیسز پہ اگر ہم فیوچر میں جائیں گے تو یہ مسئلے سارے آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہوں گے اور تمام ممالک جو ہیں اس خطے کے وہ اپنا اپنا نظام اور اپنے اپنے سسٹم کو ڈیویلپ کریں تاکہ یہ پوری جو خطہ ہے یہ اکنومکلی ڈیویلپ کریں تو ای ٹھنگ کہ اس کی اب چانسز بہت بہتر ہو گئے ہیں پہلے یہاں پہ بہت سے سپوائلرز بھی تھے اور کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی ایک وہاں پہ چاہداری گیٹ کر رہا تھا اور بہت سان کو ڈی سٹیبلائز کر رہا تھا وہ ایراد ختم ہوگا انشاءاللہ اور آگے کو پروسپیرٹی کر پیرا چلے